اچھا جی تو آپ سب لوگوں کو دیسی انکل جپسی چینل پہ خوش آمدید میرا نام سوہیل عبدالی ہے اور یہ ویڈیو بھی اسی سیریز کی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے دیکھی ہو تو برنی وارٹر فالس کا میں نے ایک منظر دکھایا تھا آپ کو یہ اسی وارٹر فال کا پانی بیٹا ہوا جا رہا ہے اور اسی کا منظر ہے وہی تھوڑا سا دوسرا بریج ہے بیسیکلی جو پچھلا بریج آپ نے دیکھا تھا میرے ویڈیو میں اگر آپ نے یاد ہو تو وہ کرو تھا اور یہ سیدھا بریج ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پر سے میں نے کہا تھوڑی سی مختصر سے ویڈیو بنا دوں یہاں پر بھی ذرا برس نے تھوڑا سا انگامہ کر دیا ہے شاید ہر ہنچو ہوتا ہے بریج اس کے نیچے ہے برس کا وہ ہوتا ہے آشیانہ تو انہوں نے یہاں پہ بھی آکے مجھے تنگ کیا لیکن میں آپ کو اسے بریج کا تھوڑا سا منظر دکھا رہا ہوں کہ یہ پانی کہاں جا رہا ہے آپ کو اگلا منظر جو دکھانے والا ہوں میں وہ جگہ دکھانے والا ہوں جہاں پر کہ یہ پانی اینڈ اپ کر رہا ہے تو اس سے پوری ایک بہت بڑی کیا بنی ہے لیک لیکن منظر خوبصورت ہے پھر بھی تو یہ جناب میں آپ کو لیک کے اوپر لے کے آیا ہوں اس کا نام ہے لیک بریٹن بی آر آئی ٹی ٹی وین بریٹن لیک بریٹن تو بسکلی برنی فال سے جو پانی آ رہا ہے وہ اس نے اس لیک کو کریٹ کیا ہے آپ سوچیں کہ کتنا پانی ہوگا میں آپ کو بھی پوری لیک دکھاتا ہوں لیکن لیک کی ایک بہت بڑی سٹوری ہی بھی ہے اور وہ سٹوری جو ہے وہ اگر شیر نہ کروں تو لیک کے ساتھ جو ہے ناوزاتی ہو جائے گی کیونکہ ایک مووی بنی تھی نائنٹین ایٹی سکس میں اور اس مووی کا سانگ ایک بہت زیادہ مشہور بہاتا تھا انگلیش مووی تھی لیکن اس کا سانگ جو تھا بہت مشہور بہاتا یہ مووی جو تھی وہ سٹیون کنگ کے ناویل کو پر بنی تھی لیکن یہ کہ اس کا نام وہ نہیں رکھا گیا تھا وہ اس کا نام جو تھا وہ سانگ کے اوپر رکھا گیا تھا اگر آپ نے کبھی سنا ہو کہ سٹینڈ بائی می ایک بہت اچھا خوبصورت سانگ تھا ایک زمانے بہت پاپلر ہوا تھا اس کے نام پہ مووی کے نام رکھا گیا تھا سٹینڈ بائی می اور اس پہ چار بچے تھے ان کی جنڈی تھی انہوں نے ایک طرح سے پیدل سفر کیا کیریفورنیا سے اورگن کی طرف اور اس میں انہوں نے بہت سار ان کے طرح واقعات ہوئے دسکور کیا جو بھی وجوہات رہی لیکن وہ ایک بریج کے اوپر فلم آئے گیا تھا اس کا ایک سین اور وہ بریج جو تھا یہ سامنے جا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نہیں تھا جی یہ سامنے والا پہلا بریج جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ تو ہے گاڑیوں کے گزرنے کا ملپ ٹرکس اور گاڑیاں جو بھی ہیں ٹرانسپورٹیشن کی وہ تو گزرتی ہیں اس بریج کے اوپر سے اور میں بھی ابھی اسی بریج کے اوپر سے گزر کے آیا ہوں تو مجھے یہ لیک نظر آئی تو میں نے کہا پھر یہ لیک تو خاموش پڑی ہے میں آکے دیکھوں لیٹرلی یہ لیک جو ہے بلکل خاموش ہے یہاں پہ نہ کوئی بندہ نہ بندے کے ذات نہ کوئی بوٹنگ ہو رہی ہے نہ کائکنگ ہو رہی ہے نہ فشنگ ہو رہی ہے بڑا اچھے ٹراؤٹ سنا جاتا ہے یہاں پکڑی جاتی ہے لیکن وہ بھی نہیں ہو رہی تھی کچھ بھی یہ وہی مسئلہ تھا جو کہ ابھی ذرا کوویٹ کا مسئلہ ہی چل رہا تھا تو اس وجہ سے لیکن سامنے آپ کو ایک اور بریج نظر آ رہا ہے یہ بریج جو ہے بیسیکلی ٹرین کا بریج ہے اور اس مووی کا ایک خاص سین اس بریج کا پر فیلمائے گیا تھا اس میں کہ چارہ بچوں نے فیصلہ کیا کہ بریج آ گیا ہے اور بریج بھی انچائی کا بریج ہے کافی انچا ہنڈر فیٹ کی انچائی پر بریج چل رہا ہے تقریبا اور بیچ میں جو ہوتے ہیں بریج کے پٹلے وہ رکھے ہوئے ہیں اس میں بیچ میں پانی بھی گرائی پی نیشن نظر آ رہا ہے بچے ڈرے ہوئے بھی ہیں خوفزدہ بھی ہیں یہ بھی فکر ہے کہ ٹرین سامنے سے نہ آج جائے لیکن بریج کراس نہ کرنے تو پھر جائیں کہاں کیونکہ یہی راستان کو نظر آ رہا تھا درس آوریگن جانے کے لیے تو ایک بچے نے اس میں دیداری دکھائی کہ جی چلیں بریج کراس کرتے ہیں ایک بچہ اس میں اقلبن تھا وہ مسلسل پٹری کو چھو چھو کے دکھ رہا تھا کہ کوئی وائیبریشن تو نہیں ہو رہی اس کے اندر بریج کے پٹری کے اوپر آکے پڑا چلے کہ کوئی ٹرین تو نہیں آ رہی ہے اور لیٹرلی جب وہ ہافے گئے ہیں ڈاؤن تو جناب سامنے سے ٹرین آ گئی ہے اور وہ پورا منظر ہے کہ بچے کس طرح سے بھاگے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے دو بچے اس میں سے تیز سے بھاگ کے دوسری طرف پہنچنے میں کامیہ ہو گئے کسی طرح سے اور دو بچوں نے ایک طرح سے بیچ میں سے جم ماری بریج کے اوپر سے اپنی جان بچانے کے لیے لیکن وہ بھی بچ گئے یہ سامنے کے اتنا خوبصورا راستہ جا رہا ہے روڈ کا جو کہ گزرتا ہوا سیدھا اندر جنگل میں سے تقریباً چلا جا رہا ہے میں اسی روڈ کا بچھل کے آیا ہوں لگ رہا ہے کہ ابنڈین روڈ ہے کیونکہ نہ کوئی گاڑی آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی گاڑی جا رہی ہے بہت دیر سا میں اس کو دیکھ رہا تھا اور پہلے میں سوچا ہوں آپ یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کو کوئی ابنڈین بریج دکھانے لے کے آگیا ہوں لیٹرلی یہاں پہ دیکھیجی سامنے سے ارٹیمیٹلی گاڑی گزری تو میرے شکاہ چلو شکر آپ کو احساس ہوا کہ ہاں جی بریج کسے کام کے لیے بنایا گیا ہے ایسے نہیں بنا دیا گیا آشکال تو ٹرافک اتنی کم تیجھے زمانے میں میں گیا تھا یہاں پہ میہ کے مہینے میں تو جگہیں کھولی بھی نہیں تھی بند پڑی نہیں تھی یہاں پہ میں آیا ہوں کہ سامنے پورے منظر ایکی جیسے نظر آ رہا ہے اب مجھے یہ نہیں پڑا چلا ہے کہ میں ہوں کہاں پہ اس منظر میں جہاں سے میں نے ڈرون کو اڑایا ہے درخت بھی ایکی جیسے نظر آ رہے ہیں میں دعوتا ہلا رہا ہوں کہ نہ تو مجھے ڈرون نظر آ رہا ہے نہ ڈرون کو میں نظر آ رہا ہوں تو یہ جو ہے ایک اور ڈرون کی ایک بیٹری کی لائے بھی ہوتی ہے جلدی سے میں نے آپ کوئی تلاش نہیں کیا تو وہ بیٹری اگر ڈیڈ ہو گئی بیچ میں تو اس کے بات کئی لینڈ کرنے کی جگہ بھی نہیں ہو کہ لینڈ کئی بھی کر بھی دیا جھنڈ ونڈ میں درختوں کے اوپر ہی کئی جاڑ کے اٹک جائے گا پھر مجھے ملنا بھی نہیں ہے تو یہ تو واقعہ کچھ لگتاری ایسے ہو رہا ہے اس میں کہ میں کچھ ڈرون کے ساتھ بتمیزی کر رہا ہوں اور وہ بتمیزی سے باداش کر رہا ہے میرا ڈرون ہو رہا سکتا ہے کہ ابھی غصے ماں کے کہہ اچھا جی یہ اتنا میرا خیال نہیں ہے تو میں تو چلا اپنی زندگی میں اپنی زندگی لے کے کسی اور طرف تو مجھا آپ اس بھی نہیں ملنا ہے لیکن مجھے خیال ہے آئیڈیا ہے کہ میں نے یہاں کہیں سے شاید فلائٹ شروع کی تھی تو میں اس کو نیشے بھی کرتے آ رہا ہوں پانی کے قریب بھی تاکہ مجھے ڈرون کی آواز آنے شروع ہو تاکہ میں اس کو تلاش کروں کہ ہے کہاں پہ ابھی تو مجھے ڈرون کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے نہ ڈرون نظر آ رہا ہے اور نہ ہی میں اپنے سکرین پہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈرون میں کہیں میں نظر آ رہا ہوں وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن مجھے آئیڈیا کچھ یہ ہو رہا ہے کہ شاید میں نے اس طرف سے کہیں سے ڈرون کو فلائی کیا تھا تو میں پانی کے قریب لاتا جا رہا ہوں لاتا جا رہا ہوں اور مسلسل اس کو آواز کان لگائے بھی ہوں کہ کہیں سے مجھے ڈرون کی ساؤنڈ سنائی دے تو مجھے انتازہ ہو کہ ہاں کہیں ہے تو قریب میں لیکن ادھر بیٹری بھی بھی نظر ہے کہ بیٹری جو ہے اس نے تھوڑا سا شور مچانا شگڑ دیا کہ بیٹریز لو تو مجھے یہ بھی فکر ہوتی آ رہی ہے کہ کتنی بیٹری رہ گی ایسا نہ ہو کہ میں اپنی تلاش تلاش میں ہی کہیں پہ اپنے تلاش نہ کر پاؤں اور ڈرون کی بیٹری جو ہے وہ جاب دے جائے سامنے کا حصہ جو نظر آ رہا ہے مجھے خیال تھا کہ یہاں پہ میں ہوں کہیں پہ وہ سامنے جو تھوڑی سی زمین نظر آ رہی ہے تو میں نے کہا چلو اس طرف چلتا ہوں میں دیکھنے کے لئے تو جب میں زمین کے قریب پہچا تو مجھے اداز ہو کہ میں صرف تو نہیں کھڑا وہاں ہوں یہاں پہ تو نہیں ہوں میں یہ تو پنگا ہو گیا جناب یہاں پہ تو نظر نہیں آ رہا کہیں پی بی میں اب مجھے ڈرون کی آواز آنی شروع تو ضرور ہو گئی ہے کہ ہے کہیں قریب میں ہی ڈرون لیکن یہ کہ مجھے اپنے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں لیکن اسی میں جو ہے پانی میں خوبصورت جو ہے سورج کی گردنیں بھی پڑھ رہی تھی میں نے کہا اس کو بھی کیپچر کرنا ضروری ہے چل جو ہوتی ہے اس میں سب چیزیں ایک ساتھ ہی شامل ہو جاتی ہیں تو بھئی اگر آپ کو یہ منظر پسنا رہے ہوں میری ڈرون کی ویڈیو پسنا رہی ہوں میری کابش میری کوشش پسنا رہی ہو تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کر دیں میری اس کے لیے حمد بڑھانے کے لیے اور لائک بھی کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دے بات دیں اور میرا انسٹرگرام کا چینل ہے وہ بھی اسی نام سے ہے دیسی انگل جیس کے نام سے تو انسٹرگرام کو بھی کہیں سے تلاش کر کے اس کو بھی سبسکرائشن لے لیں اچھا جی اگلی تاب وقت تک کے لیے پھر خدا حافظ